اسلام علیکم ویورس آج میں آپ کو چکن پلاونا نسکہ ہوں گی اس کے لئے میں نے آئل گرم کرنے رکھ دیا یہ دیکھیں یہ میں نے چاول بھگو دی ہیں چاول میں لپس چھے کلو ہے یہ میں آدھا آدھا سے پونا گھنٹا میں بھگو ہوں گی پر تالیس منٹ میں ان کو بھگو ہوں گی تو یہ آئل میں نے گرم کرنے رکھا ہے اس میں یہ میرے پاس چھے کلو چاول ہے جس کو میں پنتالیس منٹ بھی گھنوں گی یہ میرے پاس ساڑھے چار کلو مرگی ہے تو چکن ہے جو میں نے اس کو میں فرائی کروں گی اس کی میں یخنی نہیں بنا ہوں گی کیونکہ یخنی سے مجھے اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا تو میں آپ کو اپنے طریقے سے اس کھاؤں گی باقی انگریزیاں میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے میں چکن فرائی کرنوں یہ دیکھیں ایسے ہم اس کو چکن کو ہلکا فرائی کریں گی اس سے چکن ٹوپتا بھی نہیں ہے اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے مجھے چکن کا یخنی پلانی اچھا لگتا ہے اس لیے میں ایسے بناتی ہوں میں آپ کو ایسی اس کھاؤں گی دیکھیں یہ فرائی ہوتا پھر میں آپ کو کھاؤں گی یہ دیکھیں چکن فرائی ہو رہا ہے یہ ہو چکا ہے اس طرح جب اتنا گولڈن ہو جائے تو پھر چکن کو انکالنا ہے اس میں کوئی نمک کوئی ادرگ لسن کوئی مسالہ نہیں لگا ہوا صرف یہ سادھا چکن ہے اس کو یوں کرنا ہے پھر اس کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کے چیزیں اس میں یوں کرنا ہے میں نے تین پیاز کرتے ہیں تڑکے کے لیے اس میں آدھا کلو ٹوماتر ہے پانچ ہری مرچے ہیں اور یہ ادرگ کا ایک اتنا سا کھڑا لے کے اس کو کاٹ لیا بری بری اس میں میں نے یہ چھے کلو چاول ہے نا تو اس میں میں نے ڈالا ہے دس ٹی سپون ڈالیں اس میں نمک کے آٹھ ٹی سپون سوٹ مٹ چکا پھوڑا رہے تھوڑی سی کلونجی ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں اپنے ہر کھانے میں ڈالتی ہوں یہ چاٹ ٹی سپون ہیں دیرے کے یہ جو میں نے آپ کو چاٹ مصال اپنا نسکھایا یہ بنے ساٹھ ٹی سپون ڈالیں ہیں اور اس میں میں نے یہ تین پتے ہیں اس کے گرم سالے کے یہ سٹیپس ہیں اس کی چار سے پانچ دال چینی کی اور یہ بھاردیان کے فول ہے یہ میں نے چار ڈالیں ہیں اور اس میں میں ساتھ اچار ڈالوں گی اس کو اور یہ میرے پاس دنیا اور خدینہ ہے یہ میں اینڈ میں دھم پر ڈالوں گی اچار اور یہ تو میرا جیسی چکن کمپلیٹ ہوتا ہے تو میں آپ کو بنائے سکھاتی ہوں دیرے دیکھیں میں نے دیسکی میں اوائل آل دیا میں نے اوائل ہوئی ڈالا ہے اس میں نے چکن فائی کیا تھا وہ آئل جائے نہیں کرنے اس میں اگر میں پراز ساتھ پر رکھے دے یہ دائیو ہے اور پراز ساتھ پر ہوں تو پیوز میں رکھ باتھی نہیں نہ ہوسکتا اچھا دو تین دفعہ کرنے کے بعد اوائل یا نا اس کو وہ خراب ہوتا ہے ایک داخل فائی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم چاول اسی سے بنا لیں گے تو یہ میں آپ کو چاول کافی زیادہ بنائے سکھا رہی ہوں تو آپ اس کو کم کیا زیادہ کر سکتے ہیں گھروں میں اکثر get together ہوتا ہے اور کبھی کوئی ختم بغیرہ دلانا ہوتا ہے بانٹنے ہوتا ہے چاول تو اس کے لئے میں آپ کو ریسکی بتا رہی ہوں کہ زیادہ پکانے ہو تو کیسے پکانے ہیں جو ذگیں ہمارے پیار جب اس قبل میں آجائیں تو پھر ہم اس کا پانی ڈال دے ملتی ہے ڈالی ری نمیرچولد ڈالی ریعنی ڈالی ریعنی ڈالی ریعنی 1apers ڈالی ریعنی پольшان ڈالی ریعنی زیادہ مزی سے مطن کا شاہر 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 ٹھوڑے سے نرم ہونے پھر اس میں ہم نماغ مرچے کریں گے یہ دیکھیں ٹماتروں میں بھی پانی شور دیا اب میں اس میں نماغ اور سوک مرچے چاٹ مسالہ اور تھوڑا سابت گرم مسالہ اور یہ زیرا یہ ساری چیزیں ڈال جائیں میں آپ کو کاثرہ چاٹ مسالہ میں بڑی اپنے کھانوں میں یوز کرتی ہوں اس سے آپ اس کا ٹیسٹ دیکھیں بہت اچھا ہے گا اس میں پانی جو ہے ہمیشہ چاولوں سے ڈبر ڈالتا ہے میرے پاس چھے کلو چاول ہیں تو اس میں یہ نہیں کہ ہم بارہ کلو پانی ڈال لیں اس میں ہم تقریباً دس کلو پانی ڈال لیں پانی ڈبل سے تھوڑا سا کم ڈالتے ہیں اور میں اس میں میں ہمیشہ باسمتی چاول پکاتی ہوں میں وہ نہیں بناتی سیلا سیلا چاولوں کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوتا آپ بھی باسمتی سے بنانا چاہے سیلا چاول پوچھتے تو نہیں ہے لیکن ان کا ٹیسٹ نہیں اتنا اچھا ہوتا یہ دیکھیں مرشاللہ سے مسالہ وار اگو انڈ ہے اس میں چھے کلو اگر آپ نہاپتی ہیں چاول تو آپ گلاسوں کے حصہ آپ سے پکائیں تو جتنے چاول بانتے ہیں اس سے ڈبل کرتے تو اس سے دو تین گلاس کم پانی ڈال لیں ویسے میں نے آپ کو سپون سے بھی اس کا حصہ بتایا تھا وہ میں اب یہ آپ کو پڑھ کے دکھا سی ہوں یہ دیکھیں مرشاللہ سے یہ مسالہ سارا بھون چکا ہے یہ آئیل چور دیا چکنے ساری چیزیں نکس ہو رہی ہیں اب میں اس میں پانی ڈال لیں یہ دیکھیں اس میں میں نے اب یہ پانی ڈال دیا ہے اب یہ پانی ڈال ہوگا تو پھر ہم اس میں چاول ڈال لیں دیکھیں اس میں پانی ڈال لیں یہ چاول ہو گیا ڈال دیا ہے اب میں میں چاولوں میں بھونophяет نہیں پلیٹ کے ساتھ اس لئے ڈالیں اس میں چاول کے چاول میں اتنے زیادہ چاول ہوتا ہے پھوڑا سا پانی رہ جاتا ہے ہمارا پانی نہ اندر جائے جو پھوڑا سا پھوڑا سا پھوڑا دا ہوں پھوڑا پھوڑا سا پھوڑاڑا چابلوں سے پانی اتنا اوپر ہونا چاہیے اگر آپ ناپکے نہیں ڈالتے میں پانی ویسے ناپکے نہیں ڈالتی چابلوں سے پانی اتنا اوپر ہونا چاہیے اگر سپون کو ہم اندر ڈالیں تو وہ بھی چابلوں سے تھوڑا تھوڑا اوپر ہوتا ہے یہ پانی کا بالکل ٹھیک میرمنٹ ہے آپ اس طرح پانی ڈالیں چابلوں میں اب ہم اس کو ڈاپ کے بنائیں گے پکیں گے چاول پکاتے ہوئے اس میں ایک دو دہا سپون سے ہلا دیں ویورز آپ میرے کچن میں ہو تو آپ دیکھیں کہ اتنی مزے کے خوشبو آریا اور یہ اسی چاٹ مسالے کی وجہ سے اتنی خوشبو ہے جو میں نے آپ کو بنا نس کھایا تھا یہ بہت مزے کا اس کے ساتھ اگر آپ get together ہے سالن نہ بھی بنائیں کباب سالیڈ رائتہ وغیرہ کر کے تو یہ ایک complete menu ہے یہ دیکھیں چاولوں کا پانی بوشک ہو گیا ہے اب میں اس میں اچار ڈالوں گی یہ میرا homemade اچار ہے یہ میں نے خود بنایا ہے ویورز پہلے اچار اس لیے نہیں ڈال دیں گے پہلے اچار ڈال دو چاولوں میں تو چاول سارے کڑوے ہو جاتے ہیں تو یہ میں اپنا گھر کا بنا ہوا اچار ڈال رہی ہوں یہ اپسنل ہے اگر آپ اچار نہیں پسند کرتے تو نہ ڈالیں یہ دیکھیں میں نے سارا اچار ڈال دیا اس کے اوپر یہ میں نے جو دنیا اور پدینا رکھا تھا یہ میں ڈال رہی ہوں یہ انشاءاللہ آپ بکل دیکھ جیسے چاول بنیں گے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ میرے پاس زردہ کلر ہے زردے کا رنگ اس کو میں نے تھوڑے سے دھوز میں مکس کیا ہے زردے کا رنگ ہمیشہ دھوز میں مکس کیا کریں اس سے چاول اکڑتے نہیں ہیں یہ میں تھوڑا تھوڑا سندر زردہ رنگ ڈالیں گے دھوز میں ڈالیں سے زردہ کا رنگ اچھے طریقے سے مکس ہو جاتا ہے اس کی میں نے آنچ بلکل ہلکی کر دیا ہے یہ اتنا بڑا دیش کا اس کے نیچے تھوڑا تو آ نہیں سکتا تو بیسے میں دم میں میں تھوڑا نہیں رکھتی یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایک رمال اوپر رکھنا ہے یہ اس کے اوپر اس کا ڈکن رکھ کے یہ ہم نے رمال کا اس کو دم دینا خوشک رمال ہے بلکل اس کو ہم نے خوشک رمال کا دم دینا ہے اور اس کو ہم دس منٹ کا دم دیں گے تو انشاءاللہ تلال پھر چاولا آقوں میں دکھاتی ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ چاول بن چکے ہمارے اس کا چولا بھن کر کے جب بھی چاول بنائیں ان کو ہمیشہ جلدی سے چمچھو لہا لیا کریں جب اس کو دم سے لہا اس سے چاول جھوڑتے نہیں ہیں ہمیں آپ کو پلیٹ میں اس کی سروند کھاتی ہوں جی ویورس یہ دیکھیں ہماری مزیدار چکن پلاو تیار ہے تو اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ بلکل دے گی سٹائل میں بنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے کمرس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہے اب میں نیکس پرسیفی کے ساتھ آپ سے پیل میں لوں گی جازت دے اللہ حافظ